گناہ کے بعد ندامت بھی پھر ایسی ہو حضرت سالوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجبال آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں سولہ سال کی عمر مبارک ہے اور قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں کام بھیجتے حضرت سالوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے کسی صحابی کو بلانا ہوتا کسی غیر مسلم کی طرف جو ہے وہ پیغام بھیجنا ہوتا تو حضرت سالوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے ہیں یعنی کہ آپ حضور کے خادم کے طور پر جو تھے وہ مشہور ہو چکے تھے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کام کے لئے بھیجا جو آدھے دن کا کام تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالبہ ابھی تک واپس نہیں آئے آدھے دن کا کام تھا ابھی تک نہیں آئے وہ نظر نہیں آئے وہ کہاں چلے گئے ان کو بلا کر لائیے ان کو تلاش کیجئے قرباج ہے سالبہ تیری قسمت پر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد پرما رہے ہیں حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کام سے واپس آ رہے تھے تو ایک حامان کے اندر ایک عورت نہا رہی تھی ہوا تیز چلی جونکہ آیا تو وہاں سے کپڑا زدھا نظر جو تھی اس عورت کے اوپر پڑ گئے جو نہا رہی تھی جو ایسی حالت میں تھی کہ اس کے اوپر نظر پڑ گئے اور حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ نادم ہوئے شرمیتا ہوئے کہ میری نظر اس عورت پر ایسے کیوں پڑ گئے دوسری نظر تو تھی ہی نہ جائے لیکن پہلی نظر اس طرح سے کیوں پڑ گئے حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عربوں نے رونا شروع کر دیا اہو بکا شروع کر دی اور وہاں سے واپس چلے گئے اور روتے رہے گڑاتے رہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ قریدتے رہے کہتے رہے کہ سالبہ تو تو منافق ہو گیا تو ادھر سے رسول اللہ کا خادم کہلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خدمت گزار کہلاتا ہے تجھے اتنا حضور محبت عطا کرتے ہیں کہ تجھے اپنے کام کے لئے چنا ہوا ہے تجھے ہر طرف بھیجتے ہیں تجھے پر اتنا اعتماد کرتے ہیں لیکن سالبہ تو تو منافق ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تُو نے منافقت کر لی اب یہ خود ہی جو ہے وہ اپنے اندر ہی اندر اپنے آپ کو قرید رہے ہیں ایک ایسا وقت آیا کہ وہاں سے وہ نکلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پہاڑوں کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ ابھی تک سالبہ واپس نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو تلاش کرو ایک ہفتہ تلاش جاری رہی دو ہفتے تلاش جاری رہی تیسرے ہفتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے چہیتے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ اور سالبہ کو تلاش کر کر لاؤ اور میری بارگاہ میں اسے پیش کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا حضرت عمر فاروق اور حضرت سلمان فارسی ساری جگہوں پر تلاش کرتے ہیں اڑوس پڑوس کے دہات میں جاتے ہیں لیکن سالبہ کا کوئی نام و نشان نہیں ایک دن ایسا ہوا کہ آپ جو وہاں سے نکلے اور پہاڑوں کی طرف چلے گئے وہاں پر آپ کو چروہیں ملے وہاں پر جو بکریاں چرانے والے تھے وہ ملے آپ نے پوچھا کہ اس طرح کی مشابت ہے اس طرح کی قطع کامت ہے ایسی شکل و صورت ہے کیا تم نے دیکھا تو وہ کہنے لگے اس طرح رونے والے کے بارے میں پوچھ رہا ہے جو روتا ہے کہا رونے سے کیا مراد ہے کہا کہ جب بھی رات کا وقت ہوتا ہے ہم پہاڑوں کے اندر جب رات گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہاں سے رونے کی آواز آتی ہے جو ہمارے دلوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے اور وہ روتا رہتا ہے اور رب سے معافی مانگتا رہتا ہے ہم نہیں جانتے کہ اس سے کون سے خطا ہوئی ہے کون سے جرم ہوا ہے کون سے غلطی ہوئی ہے لیکن وہ جس وقت بھی دیکھو روتا ہوا نظر آتا ہے جب یہ قفیت بتائی اور کہا کہ تم رونے سے کیا مراد لے رہے ہو بتایا تو آپ نے کہا کہ وہ کس وقت آتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اب اس کے آنے کا وقت ہو رہا ہے چونکہ وہ یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے اور دودھ پی کر گزارا کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے رب کے بارگاہ میں انجز و انکساری کرتا ہے رب سے معافی طلب کرتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ میں منافق ہو گیا اب یہ جب ببت تھا انہوں نے بتایا تو حضرت عمر فاروق اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف چھپ کر بیٹھ گئے اور حضرت سالبہ جو تھے خرامہ خرامہ آ رہے تھے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنسوں سے آنسوں ٹپک رہے تھے وہ رو رہا تھا زار و قطار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اور یہی کیفیقیت اور یہی کنڈیشن تھی آپ انہوں نے دودھ دیا تو دودھ جب پی رہے تھے تو آپ کی وہی حالت تھی آپ زار و قطار رو رہے تھے اور آنکھوں سے آنسوں جو تھے وہ اس دودھ کے اندر گر رہے تھے اور دودھ کے اندر جو تھے وہ مکس ہو رہے تھے جب یہ کیفیقیت اور کنڈیشن دیکھی تو حضرت سلمان فارسی اور حضرت عمر فاروق آگے بڑھے اور کہا کہ سالبہ رک جاؤ اور حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عمر فاروق اور حضرت سلمان فارسی کو دیکھا تو دورنا چاہا بھاگنا چاہا تو آپ نے روک لیا پکڑ لیا کہ ہمیں حضور کا حکم ہے رسول اللہ کا حکم ہے کہ میرے سالبہ کو واپس لاؤ اور سالبہ تم کہا جا رہے ہو تم تو اتنے خوبصورت حسین جوان تھے تمہاری جوانی کو کیا ہو گیا تم تو بالکل ہی ضعیف ہو چکے ہو تمہارے چہرے کے رنگ کیوں اتر چکے ہیں تو کہا کہ میں منافق ہو گیا ہوں یقینا میرے بارے میں آئیت نازل ہو چکی ہوگی اور مجھے منافقت جو ہے وہ ڈکلئر کر دیا ہوگا اور رسول اللہ کو اللہ نے آئیت کے اتر بتا دیا ہوگا کہ سالبہ منافق ہے سالبہ نے جرم کیا ہے اب یہ جو کیفیت تھی تو حضرت سالبہ کو واپس لائے گیا اور آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ بیٹھ نہ سکتے تھے اس قدر آپ چالیس دنوں تک روتے رہے اور روگر گریہ زاری کرتے رہے اور رب سے معافی طلب کرتے رہے حضرت سالبہ کو جب لٹا دیا گیا کمرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا گیا یا رسول اللہ سالبہ آگئے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لا رہے تھے حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بند تھی میرے لجبال آقا اس کی چار پئی کے قریب جا رہے تھے جس کو رسول اللہ کی گود جو ہے وہ عطا ہو رہی ہے رسول اللہ کی گود نصیب ہو رہی ہے حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ نوزار و قطار ہو رہے ہیں اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں ہوں آپ کا سالبہ آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکا یا رسول اللہ آپ کا سالبہ جو ہے وہ منافق ہو چکا ہے آپ کو اللہ نے بتا دیا ہوگا قرآن کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ سالبہ منافق ہو گیا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی گود کے کامل نہیں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالبہ کیا ماجرہ ہے کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو کہا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی مجھ سے جرم ہو گیا مجھ سے گناہ ہو گیا یا رسول اللہ میں نے ایک عورت کناہاتے ہوئے دیکھ لیا اس طرح سے میری نظر پڑ گئی میرے رسول اللہ نے فرمایا سالبہ تو اللہ سے معافی طلب کر لے اللہ تجھے معاف کر دے گا حضرت سالبہ کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھے سب سے جہنم کے نچلے درجے میں پھیکے گا اور منافقت کے ساتھ مجھے سزا دے گا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اب مجھے بتا تو سہی اے سالبہ مجھے بتا کہ ایک مومن کی یہ ہے علامت کہ وہ ڈرتا ہے اور دوسری علامت کیا ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوتا اس کو اللہ کی رحمت کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے اے سالبہ تو بھی معافی طلب کر لے اور رسول اللہ نے سالبہ کے لئے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کر رہے تھے کہ اے میرے اللہ میرے سالبہ کو معاف کر دے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعویں لے لیں اور سالبہ جو تھا وہ حضور کی نگاہوں کو دیکھ رہا تھا حضور کے چہرے کو تک رہا تھا تو حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب یہ کیفیت تھی یہ کنڈیشن تھی اب اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے محبوب نے میرے لئے دعا کر دی ہے اللہ نے کوئی ایسی آیت نہیں اتاری کہ سالبہ منافق ہو گیا ہے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تک رہے تھے اور ارز کرنے لگے یا رسول اللہ میرے جسم کے اندر جیسے ہزاروں کیڑے دوڑ رہے ہوں یا رسول اللہ جیسے تکلیف ہو رہی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے آپ کے چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے حضرت سالبہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ گریہ زاری کیسے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالبہ تیری موت کا وقت آ گیا ہے حضرت سالبہ کی لبوں کے اوپر مسکراہت تھی اور حضرت سالبہ جو تھے رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے اور یوں ہی یقیناً کہا ہوگا کاش یوں موت آئے میری ہم نشین نزاقہ اور ہو جائے منظر حسین وہ ادھر اپنی ظلفیں سوارا کریں وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر اپنی ظلفیں سوارا کریں اور ادھر ہمارا تم نکلتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سالبہ کی روح کب سے اس لیے پرواز کر دے میرے دوستو بھائیو یقیناً جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو یقیناً گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن میں اور آپ دیکھیں تو سہی اپنے اوپر نظر تو دڑائے کہ کیا گناہ کر کے ہم نے معافی بھی طلب کی کیا ہمارے اندر یہ کیفیت یہ کنڈیشن یہ حالت بھی ہوئی کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے حکمات کو جھٹلا کر رسول اللہ کے ساتھ غداری کر کے غلامی رسول کا نعرہ بھی لگا کر غلامی رسول میں موت کو قبول بھی کر کے پھر بھی گناہ کرتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں اور پھر ڈھیٹ بھی ہو جاتے ہیں زدی بھی ہو جاتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی بھی نہیں طلب کرتے میرے دوستو بھائیو اگر ایسا سلسلہ ہے ایسا معاملہ ہے تو پھر یقیناً اللہ کی بارگاہ میں اجزو انکساری کیا کریں اور گریہ زاری کیا کریں اہو بکا کیا کریں اس طرح سے اللہ خالقے کاعیات ہمارے گناہوں کو ماہ فرما دے گا دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی سکتے ہیں